اجازت دیجئے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن اتنی لمبی نہیں کہ آپ ہی لمبے ہو جاؤں آپ کا خیال لکھا جائے گا اجازت ہے کی نہیں زور سے بولو اجازت ہے اجازت ہے لیکن آپ نے تقریر کے لیے جو صوفہ رکھا ہے یہ ہے اس پینچ والا میں جوش میں آرہا ہوں تو یہ بھی جوش میں آرہا ہے اب آپ بتائیے تقریر کیسے بنے گی زور سے بولو اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے میں جوش میں آرہا ہوں تو گدہ بھی اپ ڈاؤن جوش میں آرہا ہے اور جب آپ جوش میں آئے گا تو سینے کی طاقت اوپر نیچے کرے گی تو کیسے بولنے میں بنے گا لیکن برداشت کرنا ہے اب تو جو چیز جیسے ہے وہ ایسے ہی رہے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے لیکن اب حضرت کچھ نہیں اب ڈیشٹرپ مت کیجئے ورنہ مجمع ایسے ہی ڈیشٹرپ ہوا تھا مولانا آئے تو اللہ کا شکر ہے بولو رب کا کرم ہو گیا اجازت ہے اب ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانے باب الفتح صفحہ نمبر تیالیس کی حدیث سنو انا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا فالت امتی خمستہ اشرا خسلتہ حل بہل بلان قیل وما ہی یا رسول اللہ وقال ازا کان المغنم دبلہ والامانتو مغنما والزکاة مغرما واتا الرجلو زوجتہو واقع امہو وبر صدیقہو وجفہ اباہ ورطفاتی الاسماتو فی المساجد وکان سیم القوم ارزلہم واؤکرم الرجلو انخوف شریف وشربت الخمور ونوب سلحریر واتخذت القیناتو والمعازیف والعنا آخرو حازحیل امت اولا اور زور سے بولو سبحان اللہ یہ بتائیے کہ میری تقریر آپ پر بوچ تو نہیں ہے ہاتھ اٹھاو زور سے بولو میری تقریر بوچ تو نہیں ہے میری طرف دیکھو میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنو کلیجہ ہی جائے گا قسم خدا نبی نے ارشاد فرمایا زور سے بولو نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان ظلیل ہوگا مسلمان رسوہ ہوگا جب تک کہ اپنے رب سے توبہ نہ کر لے جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو یا رسول اللہ وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اِسَا کانَ الْمَغْنَبُ الدُبَلَا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْزَكَانْتُ مَغْرَمَا الْا آخرین حدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مانِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاہوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تازیم کرے گنڈوں کا احترام کرے چور بیویانوں کو اپنا حاکم بنالے اپنا سردار بنالے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشنی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سرکوں پر لاؤنڈیوں سے ناز کروائے لاؤنڈیوں سے ناز کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیا دے لوگ ان کو بے وقوف کہیں لوگ ان پر لان پان کریں جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاغروں طرف سے مصیبتیں گھر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ یہ بتاؤ میرے پیغمبر نے جو پندرہ خرابی بیان کی آج ہمارے اندر ہائی کی نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو ریاج مسلمانوں میں ہائی کی نہیں بولو قسم خدا آج تو ہم پندرہ خرابیوں کو بھی پار کر چکے ہیں اور بولو پار کر چکے ہیں گی نہیں آج ہم گناہوں کی سنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں ہمارا گناہ ادھر دیکھ سر سے اوپر چل لہا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں ادھر دیکھ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف زلزلہ کا آنا اللہ کا عذاب ہے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بہت بڑا سائیکلون آنا یہ اللہ کا عذاب ہے بہت تیز آدھی کا چلنا جو بستیوں کو برباد کر دے کھیتیوں کو تباہ کر دے یہ اللہ کا عذاب ہے صرف اللہ کا عذاب یہ نہیں اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ تم پر کسی ظالم کو مسلط کر دیا جائے اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ تمہارا حاکم ظالم ہو تمہارا حاکم قاتل ہو تمہارا حاکم گنڈا بدماش ہو تمہارا حاکم پیمان ہو تمہارا حاکم دنیا کا سب سے برا انسان ہو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے اور یہ کب ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ادھر دیکھ قرآن کہتا وَقَذَالِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدَمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ جب مسلمان گمراہ ہوگا جب مسلمانوں کا ایمان برباد ہوگا تو ہم ان پر ظالم لوگوں کو حاکم بنائیں گے آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرتود کا بدلہ ہے یہ ہمارے برے اعمال کی سزائے ہیں آج ہم فخر سے کہتے کہ مسلمان ہیں ہمارے بولو کہتے ہیں گی نائی فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہے لیکن کوئی آپ سے پوچھ لے مسلمان کس کو کہتے ہیں تو کیا کہو گے چھو نائی جناب سنو مسلمان کس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو زور سے بولو مسلمان کس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی زور سے بولو اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ اسلام کے مطابق ہو جس کا کپڑا اسلام کے مطابق ہو جس کی داری اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کھانا پینا اسلام کے مطابق ہو جس کے گھر کا ماہور اسلام کے مطابق ہو جس کا اٹھنا بٹھنا اسلام کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو دیکھیں تو اپنی بیٹی سمجھیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چار سو بیسی نہ کرے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنج وقتہ نماز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جہاں رہے اللہ رسول کی تعریف کرتا رہے مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا دیکھ کر آپ کو پہچان لے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو اس کو مسلمان کہتے ہیں اور ادھر دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھ آپ کے دل میں جو اللہ رسول کی سچی پکی محبت ہے زور سے بولو جو آپ کے دل میں اللہ رسول کی سچی پکی محبت ہے ادھر دیکھ اس طرح محبت ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی چیزیں اللہ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں رسول کی ذات و صفات سے متعلق ہیں ہر ایک پر ایمان رکھنا اس کا نام ایمان ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے جانتے ہو اللہ رسول کی سچی محبت زور سے بولو اللہ رسول کی سچی محبت یہ ایمان کی طاقت ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پھر حدیث سناوں گا یہ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ سامرے بیٹھ کر کے اٹھنا چاہتے ہیں اٹھنا تو نہیں چاہتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بیٹھ ہیں تو کوئی بات نہیں ہے میری طرف دیکھئے میں آپ لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے جسم کی طاقت کیا ہے زور سے بولو آپ کے جسم کی طاقت کیا ہے تو کیا کہو گے میرے جسم کی طاقت کاجوب آدام ہے آپ کہو گے میرے جسم کی طاقت ادھر دیکھو دودھ کا پینہ ہے یہ پاگل پنی ہے آپ کے جسم کی طاقت آتما ہے آتما روح ہے روح جب تک بدن میں روح ہے ادھر دیکھئے آپ کا بدن کام کرتا ہے آپ کا ہاتھ کام کرتا ہے آپ کا پاؤں کام کرتا ہے آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تو بدن میں جب تک روح باقی ہے آپ بہت بڑے پہلوان ہیں بہت بڑے طاقتور ہیں لیکن جناب جس دن روح نکل جائے گی ساری پہلوانی ختم سارا کرشمہ ختم ساری طاقت ختم کویا آپ کے جسم میں جو کمال تھا وہ روحوں کا کمال تھا وہ آتما کا کمال تھا میری طرف دیکھو ایسے ہی مسلمانوں کے ایمان میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ اللہ رسول کی محبت کا کمال ہے اللہ رسول کی محبت ایمان کی روح ہے روح جس دن یہ محبت نکل جائے تو ایمان کھو کھلا اور جب ایمان کھو کھلا تو مسلمان کھو کھلا مسلمان مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مسلمان مضبوط ہوتا ہے آپ جائیے حضرت آپ بینا کھانا کھائے ہوئے جلسے میں آگئے بھوک کے پیٹ آگئے آپ کا جانا ضروری ہے آپ بتاؤ تقریر سننا چاہتے ہو لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے بھولو تھکے تو نہیں ہاتھ اٹھا کر بھولو سبان اللہ بیچ میں اس آدمی کو پکڑو جو آدمی اٹھ رہا ہے اب لگتا ہے ادھر دیکھئے جلسہ گاہ میں ادھر دیکھئے مولانا ربانی جب سے موبائل نکلا ہے ادھر دیکھئے تب سے گھڑی پہننا بند کر دیا اب میری تقریر چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے جب چہرہ مسکوراتا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کانٹا چل رہا ہے اور جب موں کھل جاتا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کانٹا بند ہو رہا ہے تو ایسی نوبت ہوگی تو میں تقریر بند کر دوں گا آپ بالکل گھبرائے نہیں میرا میری تقریر دل سے سنے اب تک میں نے آپ کو دو حدیثیں سنائی اب اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں